خلافتِ عثمانیہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرہ دور تھا یہ ایک ایسا وقت تھا جب امتِ مسلمہ کبھی بازنطینیوں تو کبھی منگونوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ایسے وقت میں امت کو نئی اور عظم الشان ریاست بنائے جانے کی ضرورت تھی چھے سو چھپن ہجری پا مطابق بارہ سو اٹھاون ایس بھی ایک ترک سردار ارتلالغازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا ہے عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر بدل دارے اور انہی کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کی پنیاد رکھی علشار دنتاربے پر چلا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں ابھی تمہیں ختم کرتوں تو قسمیں اتنی جرت ہے کہ تمہیں مجھ سے بچائے تب ہی خیمے میں ڈھول بجنے کی آواز آتی ہے اور دنتار کے مو سے عثمان کا نام نکلتا ہے تب ہی عثمان اور اس کے ساتھی سونے کے بک سے لیے قبیلے میں داخل ہوتے ہیں اور عثمان علشار اور دنتاربے کے پاس خیمے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ علشار صاحب آپ کا سونا آ چکا ہے اب آپ فوراں یہاں سے جلے جائیں پھر عثمان خیمے سے جانے لگتا ہے تو علشار کہتا ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے تو عثمان کہتا ہے میں نے اپنا وعدہ پورا کیا تم مجھے نہیں روپ سکتے یہ سن کر علشار غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی تلوار عثمان کی گردن پر رکھ دیتا ہے لیکن عثمان پھر بھی کسی کی نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے منگول بالکائے کلے میں داخل ہوتا ہے اور بازار میں چندے ہوئے وہاں کا چائزہ لیتا ہے اتنے میں اس کے سپاہی ہاتھوں میں تیر کمان لیے چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور بالکائے کے اشارے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں دندار بے، گنتوز بے، سیل جان خاتون، زہرہ خاتون اور علیہ خاتون بڑے خیمے میں بیٹھ کر آتے کر رہے ہوتے ہیں کہ سیل جان خاتون کہتی ہے کہ دیکھا زہرہ، تم تو عثمان پر غصہ کر رہی تھی لیکن اب دیکھو وہ سونا بھی لے آیا اور اس نے ہمیں بجا بھی لیا تو زہرہ خاتون دنزیہ لہجے میں جواب دیتی ہے کہ پہلے آپ کا عثمان ہمیں خود مسئبت میں ڈالتا ہے اور پھر خود ہی نکالتا ہے کیا ہنر ہے یہ تو دندار بے بولتے ہیں کہ چپ کر جائیں خاتون اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس مسئبت پر بھی کابو پا لیا تبھی منگول والگائے کا خاص آدمی کونگار اپنے سپاہیوں کے ساتھ کبیلے پر حملہ کر دیتا ہے وہ اپنے کھوڑے توڑاتے ہوئے تیر چلاتے ہوئے کبیلے میں تاخل ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں موسیقی موسیقی